جنرل راہیل شریف سلوچستان اور کراچی میں حالات بترین صورتحال سے دوچار تھے اور عوام کی جان و مال محفوظ نہ تھی جنرل راہیل شریف نے کمان سنبھالتے ہی ایسے انقلابی اقدامات کیے جس سے پاکستان میں دوہزار تیرہ کی نسبت دہشتگردی میں چوراسی فیصد کمی آئی تین سال کی ناقابل یقین مدت میں جنرل راہیل شریف پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں کہ جس سے اس قوم کی نسلیں فیضیاب ہو سکتی ہیں روایتی جنگ ہو چاہے غیر روایتی چاہے ہارٹ سٹارٹ ہو کولڈ سٹارٹ ہم تیار ہیں جنرل راہیل شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے ہی پاک فوج کی جنگی ڈاکٹرائن میں دو بنیاری تبدیلیاں کی پاکستان کے خلاف انڈین جنگی حکمت اعملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے جواب میں پاک فوج کی جانب سیاز میں نو مشکوں کا آغاز انہوں نے کروایا اور انہی کے اسرار پر پاکستان کے خلاف لڑنے والے دیشتگردوں کو اولین خطرہ قرار دیا گیا انہی کے دور میں کولڈ سٹارٹ کے مقابلے کے لیے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کی تکمیل بھی مکمل کی گئی جس کے بعد انڈین پولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن پر انڈیا کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تیس سال کی میند ضائع ہوئی جنرل راہیل شریف یہ آپریشن ضربیات کے اصل ماسٹر مائنڈ اور میمار ہیں اس آپریشن کے ذریعے پاکستان بھر سے دیشتگردوں کے تقریباً تمام مراکز صاف کر دیئے گئے اس آپریشن کے نتیجے میں پاک فوج نے عالم اسلام کے خلاف دیشتگردی کے ذریعے جاری امریکن اور اسرائیلی پراکسی وار کو پاکستان میں ناکام بنا دیا جنرل راہیل شریف کے حکم پر پاکستان نے پہلی بار افوانستان اور انڈیا کی پناہ میں موجود دیشتگردوں کا افوانستان تک پیچھا کیا پاک افوان بارڈر کا قیام اور افوان مہاجرین کی واپسی کا ناممکن کام شروع کیا جنرل راہیل شریف نے انڈیا کی بلوچستان میں چالیس سال کی محنت پر پانی پھیر دیا پاکستان کی تاریخ میں راہ کے سب سے زیادہ ایجنٹوں کی گریفتاری عمل میں آئی جن میں کل بوشن یادوف جیسے آلہ ترین عوضوں پر فائز دیشتگردوں کے ماسٹر مائنڈز کو گریفتار کیا گیا یہ آپریشن ضربیعزب کے نتائج ہی تھے جس کی بدولت گودر پورٹ کو فعال کیا گیا اور پاک چین اقتصادی رہداری کا قیام عمل میں آیا اور اس کے ذریعے چھیلیس بلین ڈالر کا سرمایہ لائے گیا جنرل راہیل شریف نے چین سے دشمن ملک میں کئی ہزار کلومیٹر اندر تک نگرانی کرنے والے چار جدید ترین اوافز تیاروں کا معایدہ کیا پہلے پاکستان کے پاس اس قسم کے دو تیارے تھے جن میں سے ایک ہوتیشتگردوں نے تباہ کر دیا تھا جنرل راہیل شریف کی قیادت میں پاک فوج کی جانیف سے سمندر میں پچاس ہزار مربع کلومیٹر کا مزید علاقہ حاصل کیا گیا اس کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں بے پناہ اضافہ ہوا یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس باعث کے یہ بات بھی نوٹ کی جانی چاہیے کہ جنرل راہیل شریف کی آمد کے کچھ عرصے بعد انڈیا میں خالستان تحریک دوبارہ زندہ ہو گئی اور اسی طرح کشمیر کی تحریک ازادی آج اپنے جوبن پر ہے جس سے انڈیا بلبلہ اٹھا ہے اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس باعث کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہے نغم خواہث کے پاکستانی قوم اپنے اس چامواز سفہ سالار کو ان کی عظیم خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے پاکستان کے لئے دی گئی آپ کی یہ جنا قدر خدمات کو یہ قوم کبھی نہیں بلا سکے گی البدا راہیل شریف البدا ہے ہم ہے نغم خواہث کے